السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ دس از می فرمان اللہ خان آج ہم فرماکالو جی کے ایک انتہائی امپورٹنٹ یونٹ کو ایکسپلین کریں گے جس کا نیم ہے ڈائیبیٹیز ان انٹی ڈائیبیٹک ڈرگ تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ یونٹ ہیں اور اس کو اپنی آسانی کے لیے ہم نے تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہیں پارٹ فرسٹ کا ویڈیو لیکچر یہ ہیں جس میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ ڈائیبیٹیز کسے کہتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ٹائپ کون کون سے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انسولین کیا ہوتا ہے انسولین کا ڈائیبیٹیز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے انسولین کی پروڈکشن کس طرح ہوتی ہے اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے اور ایڈ دی ہینڈ ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ ہمارے پاس کس کس ٹائپ کے انسولین یوز ہوتے ہیں ایک ڈائیبیٹک پیشن کے لیے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کے جو آپ کے پاس امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ایم سی کیوز اور ایکزیمز میں آ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم منشن کریں گے تاکہ آنے والے ایکزیمز میں آپ کے لیے آسانی ہو تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس یونٹ کو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ڈائیبیٹیز میلیٹس کی ڈیفینیشن ہے جس کو سیمپل الفاظ میں ہم کہتے ہیں شگر کہ اگر کسی پرسن کو ڈائیبیٹیز ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو شگر ہیں تو اس شگر سے مراد کیا ہوتا ہے ایک کرانک میٹابولک ڈس آرڈر ہیں جس کو ہم میڈیکل لینگیج میں ڈائیبیٹیز میلیٹس کہتے ہیں تو ڈائیبیٹیز میلیٹس is a chronic میٹابولک ڈس آرڈر that is characterized by high blood glucose concentration تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہیں میٹابولک ڈس آرڈر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس ڈس آرڈر میں آپ کے پاس گلوکوز کی میٹابولزم ایفیکٹ ہوتی ہیں گلوکوز کی جو نارمل میٹابولزم ہیں وہ نارمل نہیں ہوتی اور میٹابولزم کا تو آپ کو پتہ ہیں کہ جس میں ہمارے پاس اینابولزم کیٹابولزم آتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو لارج مالیکیول ہوتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا آپ کے پاس انرجی بنتی ہیں اور یہ آپ کے پاس کیٹابولزم پروسس ہے میٹابولزم کا اور جو اینابالیزم میں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس لارج مالیکیول بنتے ہیں جس میں ریزرڈ انرجی ہوتی ہیں تو ڈائیبیٹیز میلیٹس ایک میٹابالک ڈس آرڈر ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز کی میٹابالیزم ایفیکٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کرونک ہیں کیوں کیونکہ یہ آپ کے پاس سلولی اور گریجولی آپ کو ایفیکٹ کرتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ آپ کے پاس اٹھا ٹائم یا فولی ٹریٹ یہ آپ کے پاس نہیں ہوتا یہ آپ کے پاس سلولی اور گریجولی آپ کو ایفیکٹ کرے گا اور سلولی اور گریجولی آپ کہہ کریں گے اس پہ آپ کابو پا سکتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس جنیٹک ڈائیبیٹیز ہوتے ہیں تو وہ فولی ٹریٹ نہیں ہوتے حالانکہ ہم کہہ کر لیتے ہیں ان کی سیوریٹی کو ہم کم کر سکتے ہیں کس کس طریقے سے وہ آگے جا کے ہم ایکسپلین کریں گے تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈائیبیٹیز میلیٹس کی سے کہتے ہیں اس کے بات ہیں کہ ڈائیبیٹیز ڈیویلپ وین ڈی لیول آف بلٹ شگر انکریز ڈیو ٹو انسفیشنٹ آر ان ایفیکٹیو انسولین اور یہ کیوں ڈیویلپ ہوتا ہے یہ اس لیے ڈیویلپ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کے بلٹ کا شگر لیول انکریز ہو جاتا ہے نارمل سے اور کیوں یا تو آپ کے بوڈی میں انسولین کی کمی ہے یا انسولین ہے لیکن وہ ایفیکٹیو نہیں ہے ایفیکٹیو تب ہوگا جب اس کے ریسپٹر کیوں گے انسولین کو صحیح ریسپانس دیں گے اب انسولین کا ڈائیبیٹیز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے دیکھو ہمارے پینکریاز میں دو ٹائپ کے سیل ہوتے ہیں مینلی جو ایک الفا ہیں ایک بیٹا ہیں جو بیٹا سیل ہوتے ہیں وہ انسولین کو سیکریٹ کرتے ہیں اور یہی انسولین کیا کر لیتا ہے یہ آپ کے بلڈ شگر کو نارمل رکھتا ہے لیکن اگر آپ کی باڈی میں انسولین کی ڈیفیشینسی ہیں یا انسولین ہیں لیکن وہ ایفیکٹیو نہیں ہے تو آپ کے بلڈ کا جو شگر لیول ہوگا وہ کانٹینیوز لی ہائی ہوگا اور یہ کنڈیشن پھر آپ میں ڈائیبیٹیز کاس کرے گا اب فاسٹنگ پلازما گلوکوس آف ون ٹوینٹی سکس ایم جی پر ڈیل آر مور جب آپ کئی دفعہ جب آپ اپنا فاسٹنگ بلڈ شگر چیک کرتے ہیں گلوکومیٹر کے ترو جو میرا ویڈیو لیکچر میرے چینل پر موجود تھے جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بلڈ شگر کس طرح مہر کریں گے کس طرح معلوم کریں گے تو جب آپ کا جو فاسٹنگ پلازما گلوکوس لیول ہیں فاسٹنگ پلازما گلوکوس لیول کسے کہتے ہیں کہ وہ جب آپ نے کوئی کانا نہیں کہا ہوتا بیفور میل جو آپ کا گلوکوس لیول ہوتا ہے تو اگر آپ کا وہ 126 ایم جی پر ڈیل آ جائے یا اس سے زیادہ آ جائے اور ایک سے زیادہ اوکیشن پہ تو اس کو پھر ہم پرسن کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ایک یا دو دفعہ آئے تو وہ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے چاہے وہ کوئی ایکیوٹ گلوکوس کی پرابلم ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی سویٹ چیز کھائی ہو لیکن جب آپ کئی اوکیشن پہ کئی دفعہ جب آپ ڈیابیٹک اپنا شگر لیول چیک کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائمز کے بعد اور آپ کا وہ کانٹینیوز لی ہائی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیابیٹک ہے اس کے بعد تو یہ آرڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا میٹابولک پروسس فیل ہو جائے جس کی وجہ سے یا تو آپ کے باڈی میں ایسنشل سبسٹانس کی کمی آ جائے یا آپ کے باڈی میں ایسنشل سبسٹانس نارمل سے زیادہ ہو جائے تو اس کانڈیشن کو پھر ہم کہتے ہیں یہ میٹابولک ڈیس آڈر ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی پرابلم آ جاتی ہیں لیور میں پینکریاس میں انڈوکرائن گلینڈ میں یا کوئی اور گلینڈ آرگنز میں آپ کے پاس پرابلم آ جاتی ہیں جو میٹابولزم میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ڈیس آڈر ہوتے ہیں اس کو پھر ہم میٹابولک ڈیس آڈر کہتے ہیں یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ لائن لکھی ہے کہ انسولین ریزیسٹنس اس اپیتالوجیکل کنڈیشن ان وچ سیل فیل ٹو ریسپانڈ نارملی ٹو ہارمون انسولین تو اس پائن کو نیکس سلائیڈ میں ہم فل ایکسپلین کریں گے اب ہمارے پاس ڈیابیٹیس کے ٹائپس ہیں جو کہ انتہائی ایمپورٹنٹ ہیں اور یہ آپ کو آنے چاہیے ہیں کیونکہ اکثر ایکزیم میں اور انٹرویوز میں آپ سے یہ قویسٹن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مین ڈیابیٹیس کے دو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس ہیں ٹائپ ون ڈیابیٹیس ان ٹائپ ون دیئر اس سیلیکٹیو بیٹا سیل ڈسٹرکشن اور سیویر اور ایپسلیوٹ انسولین ڈیفیشنسی کیا ہوتا ہے کہ جو ٹائپ ون ڈیابیٹیس ہوتا ہے اس میں جو پینکریاس کے بیٹا سیل ہیں وہ ابنارمل ہو جاتے ہیں ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہیں یا اس میں پرابلم آ جاتی ہیں کہ آپ کے بوڈی میں انسولین کی پروڈکشن جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ٹائپ ون ڈیابیٹیس جس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس بندے کو انسولین دیں گے باہر سے یا ٹیبلٹ کی فارم میں یا انجیکشن کے فارم میں تو اس کا کیا ہوگا وہ ڈیابیٹیس وہ بلڈ شگر لیول نارمل رہتا ہے تو جو ٹائپ ون ہوگا اس میں انسولین کی پروڈکشن کم ہوگی جو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیس ہیں وہ کب ہوگا کہ اس کریکٹرائز بائی ٹیشو ریزیسٹنس ٹو ایکشن آف انسولین کمبائن ویڈ ریلیٹیو ڈیفیشینسی انسولین سیکریشن ٹائپ ٹو ڈیابیٹیس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسولین کی پروڈکشن بھی کم میں کمی ہوتی لیکن اس کے ساتھ جو انسولین ہوتا ہے تو آپ کے بوڈی کے سیلز جو ہیں ان کے ریسیپٹر اس انسولین کے ساتھ بائنڈ نہیں ہوتے اس کی طرف ریسپانش شو نہیں کرتے آپ کی جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ریزیسٹنس شو کرتے ہیں انسولین کو جس کی وجہ سے انسولین اگر آپ کے بوڈی میں ہیں پھر بھی وہ اپنا کام پرفارم نہیں کر سکتا تو اس ٹائپ آف ڈیابیٹیس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ ٹو ڈیابیٹیس اور تیسرا جو ہمارے پاس ریئر ہیں وہ گیسٹریشنل ڈیابیٹیس ہیں جو کیا ہوتا ہے جو پرگرنسی کے دوران ایک فیمل کو ہوتا ہے اس کے بعد اگر وہ اپنے ہیلتھ کو مینٹین رکھتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن جو مین ٹو ٹائپس ہیں تو ٹائپ ون میں آپ کے پاس انسولین کی ڈیفیشینسی ہوگی ٹائپ ٹو میں آپ کے بوڈی کے جو سیلز ہوں گے ٹیشو ہوں گے وہ انسولین کو ریزیسٹنس شو کریں گے اب یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ بات کہیں انہوں نے رسک آف او بیسٹی اینڈ ڈیابیٹیس کی تو اس میں مینلی دو چیزیں انوال ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس جنیٹک ہسٹری ہیں ہیریڈیٹی ہیں تو وہ کہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس وغیرہ وہ کہیں وہ ڈیابیٹیس ہیں تو لائکلی کہ آپ بھی ڈیابیٹیس ہو تو جو آپ کے جنیٹک ہسٹری ہیں جو آپ کی فیملی ہسٹری ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو ہائی رسک پہ رکھتے ہیں او بیسٹی کے لئے اور ڈیابیٹیس کے لئے بنیز بات انوارمنٹل آپ کے پاس جو کیمیکلز ہیں لیکن انوارمنٹلز کیمیکل بھی ڈیابیٹیس میں کہہ کرتے ہیں وہ بھی ڈیابیٹیس خاص کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے جو آپ کی فیملی ہسٹری ہیں وہ ایک سٹرانگ رسک فیکٹر ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ کیمیکلز انہوں نے دیئے ہیں کہ یہ کیمیکلز کہہ کرتے ہیں یہ بھی اگر انوارمنٹلز میں زیادہ ہو پالوٹیڈ انوارمنٹلز میں ہم ہوتے ہیں تو وہ بھی او بیسٹی ڈیابیٹیس میٹابونک ڈیس آرڈر کاز کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیسٹیسائیٹ کر سکتا ہے اب یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ سلائیڈ ہیں جو اگزیمز کے حوالے سے انتہائی ایمپورٹن ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ نیو آنسیٹ ڈیابیٹیس آفٹر ٹرانسپلانٹیشن نو ڈیٹ کے نام سے جو ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پرسن کوئی ٹرانسپلانٹیشن کرتا ہے یا اس نے لیور ٹرانسپلانٹ کیا یا اس نے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کیا یا اس نے ہر ٹرانسپلانٹ کیا یا کوئی اور بھی آرگن جب وہ ٹرانسپلانٹ کرتا ہے تو ٹرانسپلانٹیشن کے بعد وہ سٹیرائٹس پہ ہوتا ہے سٹیرائٹس پہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی بوڈی کا جو اپنا ایمیون سسٹم ہے وہ اس آرگن کو ریسپانس شو نہ کرے وہ اس آرگن کو ڈیمیج نہ کرے کیونکہ آپ لوگوں نے ایمیونٹی کے یونٹ میں پڑا ہوگا جو آرڑی میریچنل پہ بھی موجود ہیں کہ ہمارے بوڈی کا ایمیون ریسپانس ہر اس چیز کو ہوتا ہے جو باہر سے ہمارے بوڈی میں آئے ہو تو جو باہر سے آرگن ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا ہیں جو ہم نے باہر سے آرگن کوئی کیڈنی یا لیور وغیرہ لگائے ہیں اپنی بوڈی میں تو ہمارا ایمیون سسٹم اس کو بھی ریسپانس شو کرتا ہے اور اس کو خراب کرتا ہے تو اس کے لئے جو ٹرانسپلانٹ جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ کانٹینیوسلی سٹیرائیٹ پہ ہوتا ہے تاکہ ان کا ایمیون سسٹم اس آرگن کو ڈیمیج نہ کرے تو وہ سٹیرائیٹ جتنی بھی ہیں وہ کہہ کرتے ہیں وہ ڈیابیٹیز کے پروڈیکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ ڈیابیٹیز کاس کرتے ہیں اس پرسن میں اور وہ سٹیرائیٹ لینے والا پرسن ایک ہائی رسک پہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہو اس کو ڈیابیٹیز ڈیویلپ ہو جائے اس کے بوڈی میں تو یہ ڈیفرنٹ سٹیرائیٹ ہے ہمارے پاس جس کے نیم یہاں پہ دیئے گئے ہیں ایگزیمز کے حوالے سے انتہائی ایمپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس کارٹیکو سٹیرائیٹ جو کہہ کرتا ہے جو پیریفرل انسولین کی سنسیٹیویٹی کو کم کر لیتا ہے پینکریاس کے انسولین پروڈکشن اور سیکریشن کو کم کر لیتا ہے انہیبیٹ کرتا ہے اس کے بعد جو لیور کی گلوکو نیو جینیسیز ہیں جو گلوکوز کی پروڈکشن ہیں نان گلوکوز سبستانس سے اس کو انکریز کر لیتا ہے اور ایڈ دینڈ آپ کے پاس کہہیں کہ یہ آپ کی بلڈ گلوکوز لیور کو انکریز کرتا ہے صحیح اور ڈائیبیٹیز کاز کرتا ہے اس طرح یہ دوسرا بھی ہمارے پاس جو سائیکلو سپورین ہیں یہ بھی ہمارے پاس کہہ ہیں ایمیونو سپریسیو ایجنٹ ہیں یہ بھی اس طرح کرتا ہے کہ انسولین سیکریشن کو اس نے کم کیا جب انسولین کی سیکریشن کم ہو گئی آپ کے پاس ڈائیبیٹیز کاز ہو جاتی ہیں انسولین کی سینٹیسیز کو بھی کم کرتا ہے بیٹا سیل کی ڈائیبیٹیز کاز کرتا ہے اور ایڈ دا ریزارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انسولین کی پروڈکشن کم ہوئی جب انسولین کی پروڈکشن کم ہوئی تو گلوکوز کی میٹابولیزم کم ہوئی جب گلوکوز کی میٹابولیزم کم ہوئی تو آپ کے بوڈی میں گلوکوز لیول ہائی ہو گیا تو یہ جتنی بھی سٹارائیڈ ہیں یہ صرف ریڈنگ مانگتے ہیں اس کو آپ ریڈ کر لے اور کہہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس میں آپ کے لئے ایکزیم میں ایم سیکیوز آ سکتا ہے ایم سیکیوز سینٹیسیز بھی آ سکتا ہے کہ ایک پرسن نے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہے اور وہ سٹرائیڈ لے رہا ہے تو اس میں کونسا میٹابولک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہیں وہ ایمیونو سپریسوی ایجنٹ سائکلوسپورین لے رہا ہے اس نے کوئی ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو اس کے باڈی میں کونسا جو ہیں کیا ہوتا ہے ڈائیبیٹیز ہو سکتا ہے تو ٹائپ ون ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں انسلین کی پروڈکشن آپ کے پاس کم ہو جاتی ہے تو یہ آپ ایم سیکیوز کے لئے یہ سلائیڈ یاد کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں گلوکوز ٹرانسپورٹر تو گلوکوز کے ٹرانسپورٹر ہمارے باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز ڈیفرنٹ پارٹس میں پائے جاتے ہیں تو یہ کتنے ہیں یہ ہمارے پاس سیورل گلوکوز ٹرانسپورٹر فرام ون ٹو سیون ہیو بین آئیڈنٹیفائیٹ ان ویریس ٹیشوز جو ہمارے پاس گلوکوز ٹرانسپورٹر ون ہیں وہ برین کیڈنی پلیسنٹا اور آر بی سی میں ہوتا ہے اور یہ کہ کہتے ہیں یہ گلوکوز کی اپٹیک کرتا ہے صحیح گلوکوز کی اپٹیک کرتا ہے اور آر بی سی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اس کے بعد گلوکوز ٹو جو ہمارے پاس سیکنڈ ٹرانسپورٹر وہ کیا کرتا ہے وہ ہمارے پاس لیور پینکریاتک بیٹا سیل سمال انٹرسٹین اور کیڈنی میں ہوتے ہیں وہ بھی گلوکوز کی اپٹیک اور ریلیز آف گلوکوز ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ فنکشن اس کا ہے اس کے بعد جو ترڈ ہمارے پاس ٹرانسپورٹر ہیں وہ کیڈنی پلیسنٹا میں ہوتا ہے اور برین میں یہ بھی گلوکوز کی اپٹیک کرتا ہے تو یہ جتنی بھی ہمارے پاس ٹرانسپورٹر ہیں اس کی لوکیشن اور اس کا جو فنکشن ہے یہ آپ ایم سیکیوز کیلئے یادھک لیں یہ صرف فرٹا والی چیزیں ہیں اس میں ایس سچ کنسپٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس برین اور کیڈنی پلیسنٹا میں ہوں گے وہ گلوکوز کی صرف اپٹیک کریں گے جو ہمارے پاس گلوکوز فورٹ ٹرانسپورٹر ہیں وہ ہرٹ سکیلیٹرل مسل اور ایڈیپول ٹیشو میں ہوتا ہے جو انسلین سٹیمیلیٹڈ اپٹیک آف گلوکوز وہ انسلین کی ڈیلیز کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے اور گلوکوز آپ کے پاس کیا کرتے ہیں گلوکوز کو اپٹیک کرتا ہے گلوکوز آپ کے پاس لیتا ہے تو یہ کہہ یہ گلوکوز کے ٹرانسپورٹر ہیں اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ یاد رکھیں اس سے سیمپل ایم سیکیوز وہ بنا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ ابجیکٹی ہیں وہ انسلین کے ہیں کہ انسلین کیا ہوتا ہے اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہیں تو انسلین اس اپیپٹائیڈ ہارمون پروڈیوز بائی بیٹا سیل آف پینکریاتک آئیلیٹ تو دیکھو ہمارے پینکریاز میں دو ٹائپ کے سیل ہوتے ہیں جو ایناٹمی انفیزیالوجی میں آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکا ہی اور آپ لوگوں نے فرسٹ اور سیکنڈ سیمیسٹر میں پڑا ہوگا کہ ہمارے پاس پینکریاز میں دو ٹائپ آف سیل ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایسینار سیل ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس آئیلیٹ آف لینگر ہنس ہوتے ہیں تو آئیلیٹ آف لینگر ہنس میں جو بیٹا سیل ہیں وہ انسلین کی پروڈکشن کرتے ہیں اور انسلین ہمارے پاس ایک پیپٹائیڈ ہارمون پیپٹائیڈ ہارمون جو پروٹین سے بنا ہو اور اس میں ہمارے پاس ففٹی ون امائنو ایسٹ ہوتے ہیں یہ آپ ایم سیکیوز کیلئے یاد رکھ لیں انسلین کی سیکریشن انسلین is released from پینکریاتک بیٹا سیل in response to variety of stimuli especially glucose and انکریٹین ہارمون تو یہ کہیں کہ انسلین ہمارے پاس پینکریاتک بیٹا سیل سے سیکریٹ ہوتا ہے release ہوتا ہے اور یہ کب release ہوگا جب آپ کے پاس blood glucose level high ہوگا تو آپ کے پاس signal ملیں گے بیٹا سیل کو اور وہ انسلین پروڈیوز کرے گا جو blood glucose level کو نارمل تک لے کر آئے گا اس کے بعد ایک انکریٹین ہارمون بھی ہوتا ہے جو کہہ کرتا ہیں وہ بھی انسلین کی پروڈکشن کو انکریز کرتا ہے جو آنے والی سلیڈ میں ہم explain کریں گے بیسل انسلین values of thirty to nine mole per liter are found in normal human جو normal humans ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں انسلین کی release تارٹی سے لے نائن ٹی تک ہیں تو یہ آپ ایم سیکیوز کی لئے یاد رکھ لیں یہ normal انسلین کی production ہے ایک normal human being میں اب انسلین کی secretion ہے انسلین is released from pancreatic beta cell in response to glucose جو کہ already میں explain کر چکا ہوں certain peptide hormones such as glucagon like poly peptide 1 glucose dependent insulin tropic poly peptide تو یہ ہمارے پاس کہ ان incretine hormone ہے جو glucagon like poly peptide hormone ہے وہ کی کرتا ہے وہ insulin کے production کو increase کرتا ہے وہ insulin کے production کو activate کرتا ہے beta cell سے کہ آپ کے پاس insulin کی production ہو تو یہاں پہ انہوں نے پکچر میں آپ دکھایا ہے کہ ہمارے پاس جو alpha cells ہوتے ہیں وہ کی کرتے ہیں وہ glucagon secret کرتے ہیں beta cell ہمارے پاس pencreas کے کیا insulin secret کرتے ہیں جو کہ anatomy میں اس پہ ایک unit آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اور anatomy of pencreas پہ میرا youtube پہ ویڈیو lecture موجود ہے اب pencreas کے ہمارے پاس کون کون سے cell کون کون سے hormone سیکریٹ کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں تو alpha cell جو ہمارے پاس ہے 20% ہوتے ہیں pencreas میں اور وہ glucagon secret کرتے ہیں glucagon کا کام کیا ہے اس کا کام ہے glucagon کی metabolism کر کے glucaus کی production کرنا ہے دوسرا ہمارے پاس beta cell ہے وہ 70% ہے اور insulin produce کرتے ہیں insulin insulin ہمارے پاس کیا ہے insulin blood glucose level کو کم کر کے اس کو normal تک لے کر آتا ہے delta cell جو ہمارے پاس وہ somatostatin produce کرتا ہے جو growth کو stop کرتے ہیں daily pancreatic production of insulin in adult individual is approximately 50 units جو کہ ہمارے پاس 0.7 سے لے 1.3 miligram بناتے ہیں تو ایک adult میں daily 50 units of insulin بنتے ہیں جو کہ miligram میں 0.7 سے لے 1.3 miligram بناتا ہیں اور 1 cc جو ہمارے پاس 100 units کا ہوتا ہیں تو 50 unit ہمارے پاس 0.5 cc تو half cc insulin ہمارے body میں adult میں daily basis پہ بنتے ہیں اب ہمارے پاس insulin کی discovery ہے کہ insulin کس طرح discover ہوا تو insulin was discovered in 1921 by benting and best who demonstrated the hypoglycemic action of an extract of pancreas تو insulin کی production 1921 میں ہوئی اور اس کو کیا اس کو discover کیا اس کی discovery 1921 میں ہوئی اور اس کو discover کیا benting and best نے تو انہوں نے ایک experiment کیا dog پہ انہوں نے ایسا کیا کہ جو dog ہیں اس کا pancreas انہوں نے remove کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ دنوں بعد اس dog میں کیا ہوا اس میں diabetes develop ہوئی کیوں کیونکہ pancreas کیا تو کیا ہوا کہ اس میں جو diabetes develop ہوئی تھی وہ trade ہوا تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا ایک چیز ہے pancreas میں جو ہمارے body blood sugar level کو normal رکھتا ہے جو بعد میں discover ہوا کہ ہاں وہ ہمارے پاس pancreas کے beta cell secret کرتے ہیں جس کا name insulin ہیں تو یہاں پہ ان کا experiment دیا گیا ہے procedure ہے کہ remove the dog pancreas dog کا pancreas remove کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ dog نے diabetes develop ہوئی تو انہوں نے کہ کہ جو pancreas remove کیا گیا تھا اس سے extract نکال کے اس سے وہ جو insulin وغیرہ اس کی production وہ تھے ہرمون تھے وہ نکال کے جب وہ dog میں واپس سے inject کیے گئے تو اس کا diabetes ہے وہ fully treat ہوا تو پھر انہوں نے یہ find کیا کہ pancreas میں ایسی ایک چیز موجود ہیں جو کہہ کرتی ہیں جو ہمارے blood glucose level کو normal رکھتی ہیں جو بعد میں insulin کا نام دیا گیا تو یہ بھی mcqs جو animal use ہوا تھا اس procedure کے لئے وہ dog تھا اب ہمارے پاس ہیں کہ beta cell insulin کی pro release کس طرح ہوتی glucose enter the beta cell through the glucose transporter جو ہمارے پاس glucose transporter number 2 ہیں جو پریویس سلائیڈ میں ہم نے explain کر لیا تو glucose جب beta cell میں enter ہو جاتا ہے transporter کے through glucose goes into glycolysis and crop cycle where multiple high energy ATP molecules are produced تو glucose کی کی کیا ہوتی ہے وہ glycolysis اور crop cycle میں enter ہو جاتا ہیں جو اس کے metabolic process ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ATP کی production ہو جاتی ہیں and increase intracellular ATP close the ATP sensitive potassium channel preventing potassium living the cell تو جب ہمارے پاس beta cell میں ATP کی production ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ potassium channel کو بن کر دیتا ہے جو ATP dependent potassium channel ہے وہ آپ کے پاس close ہو جاتے ہیں potassium preventing potassium from living the cell وہ potassium کو prevent کرتا ہے کہ وہ cell سے باہر جائے As a result the civilization ہو جاتی ہیں جو اس کا interior cell ہوتا ہے وہ less negative ہو جاتا ہے اب اس کے response میں جو voltage gated calcium channel ہیں وہ open ہو جاتے ہیں اور وہ کیلشیم آئین کو allow کر لیتے ہیں کہ وہ cell کے اندر انٹر ہو جائے تو جیسی ہی calcium آئین آپ کے cell میں انٹر ہوں گے the increase amount of calcium آئین in the cell causes the release of stored insulin from secretary vesicle تو جو آپ کے پاس سیکری vesicle ہیں بیٹا cell کے جہاں سے آپ کے پاس insulin کی production ہوتی تو جب calcium آئین کی مقدار زیادہ ہوگی ان کے response میں stored insulin آپ کے پاس ریلیز ہو جاتا ہیں یہاں میں آپ کو picture کی دکھا دوں کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک بیٹا cell ہے جب اس میں glucose انٹر ہو جاتے ہیں اور croup cycle glycolisis میں اس کی میٹابولزم ہو جاتی ہیں اور ATP کی production ہو جاتی ہیں تو ATP کہہ کر لیتا ہیں وہ potassium کے جو چینل ہوتے ہیں اس کو بلاک کر لیتا ہے ATP تو جب potassium کے چینل بلاک کر لیتا ہیں تو interior side less negative ہو جاتا ہے تو interior side کے less negative ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو calcium کے چینل ہیں وہ open ہو جاتے ہیں اور calcium cell کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے جب calcium cell کے اندر آئے گا in response insulin secretary vesicle کے through cell سے باہر چلا جاتا ہے اور آپ کے پاس insulin کی production ہو جاتی ہے یہ mechanism of insulin production ہے تو insulin کی production تو میں نے explain کر دی اب insulin کا action کیا ہے کہ جب after insulin enter circulation it diffuse into the tissue where it is born by receptor جب آپ کے پاس insulin کی production ہو اس slide میں میں explain کیا کہ کیا ہو گا آپ کے پاس glucose جب beta cell میں اندر جائے گا تو crop cycle اور glycolis کے through وہ in ATP produce کرے گا جب cell کے اندر ATP produce ہوں گے تو potassium channel ATP dependent وہ close ہو جائیں جس کی وجہ سے interior of cell آپ کے پاس less negative ہو جائے گا جب interior of cell less negative ہو جاتا ہے تو calcium باہر سے cell کے اندر آئے گا تو جب calcium iron باہر سے cell کے اندر آتا ہے ان response ہمارے پاس insulin کی production ہوتی insulin کی release ہوتی ہیں تو یہ insulin کی production ہے اب insulin produced ہوا اب اس کا action کیا ہے کہ جب insulin آپ کے پاس circulation میں enter ہو جاتا ہے it diffuse into the tissue where it bond by receptor tissue کے اندر جا کے receptor کے ساتھ bond ہو جاتا ہے the insulin receptor consists an alpha sub unit which is entirely extracellular having a recognition sign and beta sub unit that cross the membrane contain a tyrosine kinase تو ایک ہمارے پاس extracellular alpha sub unit دوسرا ہمارے پاس beta sub unit اور یہ insulin کی receptor ہے جس کے ساتھ ہمارے پاس insulin bound ہو جاتا ہے the binding of insulin molecule to alpha sub unit activate the receptor by phosphor relation followed by several reactions occurring within cell representing insulin second message and exert multiple effect on glucose regulating argon تو جب آپ کے پاس insulin alpha sub unit کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ کہہ کرے گا یہ phosphor ریلیشن کی تو اس receptor کو activate کرے گا اور جب alpha sub unit receptor کو activate کرتا ہیں تو ہمارے باڈی میں insulin dependent message release ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے باڈی کے وہ argon جو metabolism perform کرتے ہیں ان میں different type of changes آ جاتے ہیں different type of جو glucose regulating argon ہیں اس میں changes آ جاتے ہیں اور وہ changes کہہ کرتے ہیں وہ آپ کے باڈی کے glucose level کو normal رکھتے ہیں اب کون کون سی changes ہیں وہ ہم یہاں پہ پڑھ لیں کہ جب آپ کے پاس insulin secrete ہوگا وہ alpha sub unit کے ساتھ attach ہو جاتا ہیں ہمارے body کے different tissues میں جو جس کہہ کرتے ہیں کہ ان کا liver پہ کیا effect ہوتا ہے کہ inhibit glycogen lysis کہہ کرتا ہے liver کو inhibit کر لیتا ہے glycogen lysis perform کرنے کے لئے glycogen lysis کہتے ہیں کہ آپ کے پاس glycogen کا convert ہونا glucose میں تو آپ کے پاس insulin glucose conversion کو کم کر دیتا ہے inhibit کرتا تاکہ آپ کے پاس blood glucose level normal آجائے جو increase ہوا ہیں اس کے بعد inhibit glucone genesis glucone genesis کسے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس non glucose part non glucose compound جو ہمارے پاس lipid یا protein ہے وہ glucose میں convert ہوتے ہیں اس process کو کہتے ہیں glucone genesis تو یہ insulin inhibit کرتا ہے glucone glycogen کی synthesis کو promote کرتا ہے کہ آپ کے پاس glucose glycogen میں convert ہو اس وجہ سے بھی آپ کے پاس blood glucose level normal ہوتا ہے increase triglyceride synthesis اور lipogenesis بھی کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس extra glucose ہیں وہ lipid کی synthesis کریں اس کے بعد effect on muscle muscles پہ کیا ہوتا ہے کہ promote protein synthesis کو promote کرنا increase glycogen synthesis glycogen synthesis کو promote کرتا ہے glycogen کیا ہے وہ glucose convert ہو کے glycogen میں جس کی وجہ سے بھی آپ کے پاس blood glucose level normal تک آ جاتا ہے اس کے بعد increase glucose transport and glycogen synthesis یہ اس کا effect ہے muscles پہ اس کے بعد adipose tissue پہ کیا effect ہے کہ lipogenesis as promote the storage of fat یہ lipogenesis کرتا ہے تا کہ آپ کے پاس fat store ہو جائے اور increase glucose uptick اور glucose uptick کو یہ آپ کے پاس کرتا ہے increase کرتا ہے within cells میں adipose cells tissues میں تاکہ آپ کے پاس blood glucose level کم ہو تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس argan پہ effect ہے اس کا function کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس blood glucose level high سے کم ہو کے normal تک آجائے اور یہ کیا کون کم پر فارم کرتا ہے یہ insulin پر فارم کرتا ہے اب insulin کی production high glucose level کی وجہ سے جو ہوئی تھی تو insulin produce ہوا اس نے اپنا action پر فارم کیا جس کی وجہ سے یہ changes آپ کے پاس آئے آپ کے body کے different argon میں اور آپ کا blood glucose level normal تک آگیا اور last important slide ہمارے پاس ہیں types of insulin کا تو جو ہم insulin use کرتے ہیں باہر سے ایک diabetic patient کو treat کرنے کے لئے ایک diabetic patient کے glucose level کو normal تک لے کر آنے کے لئے اس کے high glucose level کو خم کرنے کے لئے تو یہ کس بیس میں یہ اس کے action بیس میں کہ یہ جو ہمارے پاس rapid acting insulin ہے boost کا onset وہ 10 سے لے کے 15 minute میں اپنا ایکشن شو کرتا ہے جس کا peak 60 سے لے 90 minute تک پیک level ہوتا ہے جب ایکٹیویٹی فل ہو اور یہ 4 سے 5 حرز تک آپ کے بوڈی میں رہے گا اور glukos level کو کام رکھے گا اس کے بعد پھر اس کا action ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس short acting insulin بھی ہیں جو پان سے لے کے 8 حرز تک ہوتا ہے جس کا onset action آدھے گھنٹے سے لے ایک گھنٹے میں اپنا action شو کرتا ہے تو یہ کہیں یہ آپ کے پاس insulin کے different types ہیں ان کا onset time ہے اور ان کا duration ہے جتنے duration کے لئے وہ آپ کے بوڈی میں کہہ کریں گے اپنا function perform کریں گے تو اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ لیں کیونکہ اس سے ایک ایک سیکیوز اکثر exam میں لازمی آتا ہے زیادہ بھی آتے ہیں لیکن ایک وہ لازمی لے کر آتے ہیں کہ rapid acting کیا ہیں اور یہ آپ آگے practical life میں بھی بہت زیادہ use کریں گے تو یہ diabetes mellitus unit کا first part کی ویڈیو lecture تھا اس کے باقی parts کی ویڈیو lecture already میرے چینل پہ موجود ہیں کوئی بھی question ہو through comment آپ ہم سے پوچ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے friends کے شاہر شیئر کریں اوکی تینک کیوں